اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ ورکشاپ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا آٹو گیر اور مینول گیر کے بارے میں ساری انفارمیشن اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گی اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آل پر ضرور کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹومیٹ آٹو گیر ہے اور اس میں آپشن ہوتے ہیں ڈی ون ڈی ٹو ڈی تھری اس کے علاوہ این این اور آر آر اور اس کے علاوہ پی مطلب پارکنگ پی کا مطلب ہے پارکنگ این کا مطلب ہے نیوٹل آر کا مطلب ہے ریورس اور ڈی کا مطلب ہے ڈرائیو اگر آپ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور چڑھائیوں والی جگہ آ جاتی ہے تو آپ اسے ڈیو ٹو پر استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ پلین روڈ پر ہیں تو آپ ڈی تھری پر بھی سے استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس میں کلچ نہیں ہوتا اس میں جب آپ گیر لگاتے ہیں مطلب کہ آپ گیر شفٹ کرتے ہیں پارکنگ نیوٹل ریورس وغیرہ کسی بھی اس میں تو آپ کو بریک کا سہارا لینا پڑتا ہے بریک دبا کر آپ اسے شفٹ کر رہتے ہیں تو یہ شفٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بٹن لگا ہوتا ہے یا کئی گاڑیوں میں آگے کی طرف لگا ہوتا ہے اور کئی گاڑیوں میں پیچھے کی سیڈ پر لگا ہوتا ہے تو اسے بٹن کو آپ پریس کریں گے پریس کر کے آپ اسے شفٹ کریں گے تو یہ آسانی کے ساتھ شفٹ ہو جائے گا یہ آٹو گیر اصل میں بنایا گیا تھا ایک تو خواتین کے لیے ایک اپاہج لوگوں کے لیے جو کہ مطلب گاڑی چلانا جانتے ہیں اور گاڑی چلانا چاہتے ہیں اور ہوتے اپاہج ہیں یا ایک ہاتھ ہوتا ہے یا ایک پاؤں ہوتا ہے یہ بیسک ان کے لیے بنائی گئی تھی بہرحال اگر آپ کی گاڑی کہیں پر گیر آٹو گاڑی ہے اور گیر خراب ہو جاتا ہے تو آپ کی گاڑی وہاں سے آ نہیں سکتی وہاں آپ کو اس کے لیے وہ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو ریکووری کا سہارا لینا پڑے گا اس میں نیوٹل کا اپشن بھی ہے بہرحال اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر یہ جو گیر لیور ہے یہ ریورس یا آگے پارکنگ میں یا اس کے علاوہ دی ای ٹو ڈی ون ڈی میں یہ کہیں پر بھی اگر جام ہو جائے اور نیوٹل پر یہ نہ ہو تو پھر آپ کو ریکووری کا سہارا لینا پڑتا ہے تو جناب اور یہ اس کا ہینڈ بریک ہے اگر آپ گاڑی پارکنگ میں لگاتے ہیں تو آپ کو پی پہ جواب گو کرتے ہیں تو پارکنگ میں آپ کو ہینڈ بریک کی ضرورت نہیں ہوتی گاڑی وہیں پر جام ہو جاتی ہے یہ انفارمیشن ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ آٹو گاڑی چلانا چاہتے ہیں اور انہوں نے چلائی نہیں ہے اس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک بریک کا پیڈل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک ریس کا پیڈل ہوتا ہے اور یہ سٹیرنگ ہے سٹیرنگ میں بھی کافی سارے اپشن ہوتے ہیں اس کے بہرحال ہمارا جو ٹوپک تھا وہ گیر سے متعلق تھا تو یہ ہو گئی آٹو گیر کی انفارمیشن یہ بھی گاڑی پارکنگ میں کھڑی ہے تو یہ آگے پیچھے جا نہیں سکتی اگر آپ کو اس کا گیر چینج کرنا ہے تو آپ کو بریک دوا کر اور ساتھ اس میں ایک بٹن لگا ہوتا ہے وہ جو ہے نا آپ کو پریس کر کے اسے گیر شفٹ کرنا ہوتا ہے آپ کسی بھی اس میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ بٹن دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ سینٹر میں یہ بٹن ہے بہرحال کئی گاڑیوں میں یہ سائیڈ پر یہ بٹن ہوتا ہے تو اس کو پریس کی بغیر آپ اس کا گیر شفٹ نہیں کر سکتے چاہے آپ پارکنگ میں شفٹ کریں یا اس میں کریں شفٹ اس کے علاوہ جب آپ کی گاڑی پارکنگ میں نہ ہو اور آپ گاڑی کا وہ آن کریں سلف سوچ آن کریں تو وہ آپ کو شو نہیں ہوگا گاڑی سلف نہیں لے گی تو جناب یہ ہو گئی آٹو کی اور ابھی چلتے ہیں مینول کی طرف مینول میں تین پیڈل ہوتے ہیں جن میں سے ایک پیڈل یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پریس کیا گیا ہے یہ کلچ ہے یہ سیکنڈ نمبر پر بریک کا پیڈل ہے اور اس سائیڈ پر تیسر نمبر پر یہ ریس کا پیڈل ہے ایکسلیٹر کا اس کے گیر میں آپ کو بقائدہ اپشن دیا جاتا ہے ون ٹو ٹری فور اور جو ہزار سی سی گاڑیاں ہیں یا چھ سو ساٹھ سی سی گاڑیاں ہیں تو ان میں پانچ گیر بھی ہوتا ہے جسے ڈبل ٹاپ بھی کہا جاتا ہے اور ایک ریورس گیر ہوتا ہے اور اس کا جو سب سے پاورفل گیر ہوتا ہے وہ ریورس کا گیر ہوتا ہے سب سے پاورفل اگر کئی فرض کریں آپ سے کوئی پوچھے کہ گاڑی کے گیروں میں سب سے پاورفل گیر کونسا ہے تو آپ انہیں آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ ریورس کا گیر سب سے پاورفل ہوتا ہے اکثر دوست یہ سوچتے ہیں کہ پہلا جو گیر ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے بہرحال یہ جواب غلط ہے تو جناب اس میں آپ کو اپشن دیئے گئے ہیں جب آپ اس کا گیر شفٹ کرتے ہیں تو آپ کو کلچ پریس کر کے اس کا گیر شفٹ کرنا پڑتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا گیر اس کا ہمیشہ لگتا ہے ڈیش بورڈ کی طرف آگے فرنٹ کی طرف پہلا گیر اس کے بعد اس کی صدائی میں لگتا ہے دوسرا گیر پھر اس کو آپ جب نیوٹل کرتے ہیں سینٹر میں کر کے نیوٹل کر کے آپ اسے اپنے ڈرائیور سائٹ کی طرف پریس کرتے ہیں اور آگے کی طرف موو کرتے ہیں تو یہ تیسرا گیر اور یہ جناب چوتھا گیر اس کے بالکل سامنے ہی اور جب آپ نے ریورس لگانا ہوتا ہے تو اس گیر لیور کو آپ نے اپنی طرف ڈرائیور سیٹ کی طرف پریس کر کے پیچھے کی طرف موو کرنا ہوتا ہے تو یہ ریورس گیر لگ جاتا ہے اس میں بہارحال اگر گیر میں کوئی مسئلہ وغیرہ آ جائے تو اس میں آپ اگر گاڑی کو ٹوچین کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر گاڑی کے گیر میں مسئلہ آ گیا ہے اور گاڑی گیر شفٹ نہیں کر رہی تو آپ اس میں اس کا کلچ پریس کر کے اس کے اندر بیٹھ کے گاڑی کو ٹوچین کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کی ویڈیوز میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے لئے بنانے کے لئے بہرحال یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے تھی جو کہ مطلب نیو ڈرائیور ہیں اور یا ڈرائیونگ سیکھیں نہیں ہے نہیں ہے اور جنہیں گاڑی آتی ہے تو ان کے لئے یہ ویڈیو نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں جو انفارمیشن میں نے آپ کو دینی چاہیے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ کا پیارا بھائی وقار خان اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ ورکشاپ ملتے ہیں ملتے ہیں آپ ٹھئیkonی کو پیارا處 suffers آپ ٹھیک ویڈیو ملتے ہیں zapiire آپ ٹھیک ویڈیو ٹھیک چینلちは آپ ٹھیک ویڈیو ٹھیک ویڈیو ٹھیک آپ ٹھیک ویڈیو ٹھیک آپ ٹھیک ویڈیو ٹھیک آنے آپ ٹھیک Tabít competence آپ ٹھیک تینیو ٹھیک ٹھیک ہے موسیقی